اسلام علیکم پرائیز بانڈ اور تائی لائٹری کے لئے تمام ویورز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں میں ہوں محمد حنیپور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل چان ٹی وی دوستو یہ روٹین کالکولیٹر کی روٹین ہے پرائیز بانڈ اور تائی لائٹری کے لئے جہاں سے تین آکڑوں میں پسٹ کا آکڑہ نکلتا ہے یہاں سے ہماری یہ روٹین سٹارٹ ہے تیرہ انتیس زیرو تین سے یہاں سے بارہ کا آکڑہ صرف تین آکڑوں میں پسٹ کا آکڑہ لگتا ہوا آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ چھبیس کا آکڑہ اور اس کے بعد پھر بہانوے کا آکڑہ تین ہاتھ پہ یہ روٹین چل چکی ہے اور چوتے ہاتھ پہ ہے انشاءاللہ یہ روٹین آگے چل کر جائے گی کالکولیٹر کے زبردست پارمولہ ہے تو ویڈیو کو یہاں پہ لائک کر دے اور تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اسی طرح میرا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے اور آپ دوستوں کو نئے پارمولے سب سے پہلے ملتے رہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے روٹین کی طرف کالکولیٹر چھوڑا ڈیجٹ کالکولیٹر ہم نے یوز کرنا ہے کرنا کیا ہے دوستو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے تیرہ انتیس چودہ ڈیجٹ کا کالکولیٹر آپ دوستوں نے یوز کرنا ہے تیرہ انتیس ضرب ستتر اٹاسی ضرب کرنا ہے پھر اس کو انڈ کر دینا ہے انڈ کریں گے دوستو تو یہاں پہ ہم نے تین پگر چھوڑ دینا ہے یہ بارہ ستتر یہاں پہ ہم نے تین آکڑے بنانے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس اوپن آگیا ایک یہ بھی اوپن اور یہاں سے ہم نے کلوز لینے ہیں تو یہاں پہ آکڑہ بنے گا پہلا آکڑہ بارہ کا پھر یہ ستعیس کا دو دفعہ ستعیس کا آکڑہ صرف یہاں سے دو آکڑے بنیں گے بارہ کا اور ستعیس کا کیونکے چاروں دو پہگر اس میں ایک جیسے ہیں تو یہاں سے بارہ اور ستتر دو آکڑے بنیں گے جس میں سے پاس ہونے والا پست میں آکڑہ تھا بارہ کا آکڑہ یہاں سے وین ہوا اگر سنٹر کی یہاں پہ میں بات کروں یہ لاشٹ والا ڈیجٹ ہے پانچ کا تو پانچ سے ایک کم پھر پانچ سے دو کم یعنی چار پانچ چار اور تین یہاں سے یہاں پہ سنٹر اور اس کا گھر بنے گا تین سنٹر بنتے ہیں لیکن میں سنٹر کی روٹین آپ دوستوں کو نہیں بتاؤں گا وہ آپ دوست خود کالکولیٹر پہ چیک کر لیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو یہاں سے سنٹر بھی مل جائے گا تو اس کو لکھتے ہیں بارہ باو بونجہ ضرب ستتر اٹھاسی ضرب انڈ کر دینا ہے انڈ کریں گے دوستو ہم نے روٹین کے مطابق یہ تین پگر ہم نے چھوڑ دینے ہیں یہ زیرو دو تین اور چھے یہ چار پگر ہم نے اٹھا دینے پہلا آکڑا ہمارے پاس بنے گا زیرو دو کا دوسرا آکڑا بنے گا تئیس کا اور تیسرا آکڑا ہمارے پاس بنے گا چھوڑیس کا ان تین آکڑوں میں سے چھوڑیس کا آکڑا آپ دوست پسٹ میں دیکھ رہے ہو کہ چھوڑیس چار کا یہاں پہ آکڑا چھوڑیس کا آکڑا یہاں سے بن ہوا اس کو ختم کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں چھوڑیس اٹھالیس ضرب ستتر اٹھاسی ضرب کر دینا ہے ایک بار اس کو انڈ کر دینا ہے انڈ کریں گے دوستو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ تین پگر ہم نے چھوڑ دینے ہیں تین پگر چھوڑ دینے ہیں یہ چار پگر ہم نے اٹھا دینے ہیں جس میں سے انتیس کا آکڑا پھر بہانوے اور چینوے کا آکڑا تین آکڑے یہاں پہ پسٹ کے لئے بنتے تھے تو جس میں سے پاس ہونے والا آکڑا تھا بہانوے کا آکڑا یہاں سے بن ہوا اب آنے والے ڈرہ کے لئے ہمارے پاس یعنی سولہ زیرو سات دو ہزار تائیس کے لئے کون سے آکڑے نکلتے ہیں ان سے پہلے آپ دوست جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بل نوٹیپکیشن کو ہان رکھا کریں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے بہت اچھی اچھی روٹینیں میں اپلوڈ کر دیتا ہوں میرے چینل پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو کامیابی سے روٹینیں چل رہی ہیں پچھلے ڈرہ پہ میرے گیم نہیں چلی اس کے لئے معذرت تو آنے والے ڈرہ کے لئے ہمارے پاس کیا نکلتا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بہانوے چھبیس ضرب ستتر اٹھاسی ضرب انڈ کر دینا ہے روٹین کے مطابق ہم نے یہاں سے یہ تین پگر چھوڑ دینے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ستائیس اور بائیس یہ چار پگر ہیں ہمارے پاس تو یہاں سے پہلا آکڑا ہمارے پاس بنے گا ستائیس کا دوسرا آکڑا بنے گا بہتر کا اس روٹین کے مطابق دو ہی آکڑے بنتے ہیں ستائیس اور بہتر کے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو کامیابی ضرور ملے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس پار ہوا چھے